یہاں پہ آپ کو فرق سمجھانا مقصد ہے اس ویڈیو کے اندر کہ مٹی کیا ہے اور بھل کیا ہے یہ آپ کو ایک تو کلر سے ڈیفرنس پتہ چل رہا ہوگا یہ ریڈ کلر زیادہ تھوڑا ڈارک ہے اس میں اسے ہم ریڈ یا سرخ مٹی بھی کہتے ہیں اس کو ریڈ سوائل کہہ لیں اور یہاں پہ یہ جو اسے ہم سلٹ بولتے ہیں یہ نہر سے نکلا ہوا جو یوں سمجھ لے کہ نہر جب نہر کی صفائی کرتے ہیں نا اسے ہم کہتے ہیں بھال صفائی تو وہ جو باہر نکلی ہوتی ہے اسے ہم یہ بھال کہتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھاریک ہے تھوڑا نرم ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم اس کو پانی لگاتے ہیں اس کے بعد بھی یہ سخت اس طریقے سے پتھر نہیں بن جاتا جس طریقے سے مٹی کو پانی لگا ہے نا تو مٹی پتھر بن جاتی ہے تو یہ وہ چیز نہیں تیار ہوتی اس میں جب مٹی کو ہارڈ ہو جاتی ہے نا پانی لگانے کے بعد ہارڈ ہوتی ہے اس میں جڑ نہیں چلتی جڑ کے چلنے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں درختی پودے تو چل جاتے ہیں یہ میں آپ کو ایک دکھا رہا ہوں یہ اس طریقے سے پتھر سا بن جاتا ہے نا سخت ہو جاتی ہیں تو یہ مٹی کے اندر یہ مٹی کا جو ایکسپیرمنٹ ہم نے کیا ہے وہ ناکام رہا تھا تو اس حوالے سے یہ آپ اس میں کیا کریں گے بھل بھریں گے جب بھی آپ نے کوئی پودا تیار کرنا ہے گملوں کے اندر آپ بھل بھریں اس میں پودا لگائیں اس میں کمپل لگائیں جو بھی چیز آپ تیار کرنا چاہ رہے بھی اس میں لگا دیں